اگر یہ لائٹ اس طرح ہی جاتے ہیں اب یہ دیکھ لیں ابھی لائٹ آئے تھی اب یہ دیکھ لیں لائٹ گئی ہوئی ہے لہور کے اندر تقریباً لائٹ گئی ہوئی ہے دوپہر گیارہ بجے گی اور اب رات کے بچ چکے ہیں اگر آپ میرے یہاں پر گھڑی سے دیکھ لیں تقریباً سڑھے بارہ ہو چکے ہیں اور لائٹ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی آپ یہ اندھیرہ دیکھ لیں کتنا ہوا ہے گھر کے اندر پورا پاکستان اندھیرے کے اندر ڈوبا ہوا ہے یہ دیکھ لیں عوام ساری سوئی پڑی ہے یہ آپ گلی کا منظر بھی دیکھ لیں کس طرح سے عوام ساری سوئی پڑی ہے پورا لہور آپ دیکھ لیں اندھیرے کے اندر ڈوبا پڑا ہے یہ دیکھ رہے ہیں نا یہ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ہم بے ضمیر ہوئے پڑے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے صبح کی لائٹ گئی گیا پھر کیسے ہم بولتے ہیں اب یہ دیکھ نہیں ہاں پر پانی بھی نہیں ہے بلکل پانی نہیں ہے پانی ہے بلکل بھی پانی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ زندگی کا جو نظام ہے نا وہ دھرم برم ہو کر رہ گیا موبائل بھی یہ چارڈ نہیں ہے اب میں کسی کے پاس جا کر با مشکل سے چارڈ کر آ کر لے کر آیا ہوں اور یہ حالت ہوئی ہے پاکستان کے اس وقت اور مجال ہے کہ آپ لوگ آواز اٹھا دیں یا آپ لوگ کہہ دیں کہ لائٹ ہونی چاہیے ہمیں بیسک ضروریات ملنی چاہیے انگریز تو کپکے چلے گئے لیکن غلامی آج تک قائم مہدائم ہے غصہ آ رہا ہے کوئی چیز نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس قدر برا حال ہے کچھ ہی دیر پہلے میری کچھ وہ میرے دھوس میرے بھائی دبائی کے اندر ہوتے ہیں ان سے بات ہو رہی تھی وہ ہم پر ہس رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ایک منٹ ایک سیکنڈ کیلئے بھی لائٹ نہیں جاتی ہے ہمیں اس چیز کی کوئی پروانی ہے آپ یہ چیزیں فیس کریں اور ہمیں احساس کم تر ہی ہوئی ہے یہ بات سن کر کہ ہم نے ایسا کیا جرم کی ہیں گناہ کی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ پریشانیاں دیکھنی پڑ رہی ہیں چھوٹا سے یہ مقصد ہے کہ شاید آپ کے ضمیر جاگ جائیں آپ کے اندر کوئی ایسی بجلی آ جائے جس کی وجہ سے اس پورے ملک کے اندر بجلی آ جائے اور ہمارا ملک کے پاکستان روشن ہو جائے تو اس بلاک کے ذریعے سے آباز اٹھائیں یہ ایک دو دن کا مسئلہ نہیں ہر سال اسی طرح ہوتا ہے ہر سال ہر دو چار دن کے بعد ہمیں یہی مسئلہ درپیش ہوتا ہے آپ دیکھ لیں یہ کس قدر اندھیرہ ہوا ہے ہر طرف سے اندھیرہ کوئی یہاں پر روشن ہی نہیں ہے اور یہاں پر ساتھ ہی یہ میرے ساتھ ہیں یہ چھوٹے بھائی شاید آپ اندھیرہ کے اندر دیکھیں اس کے اگزیم ہے اس کے اگزیم ہے اور یہ یہ سارا دن ہو گیا پیپر کی تیاری نہیں کر پا رہا ہے بچوں کا تعلیمی حرض ہو رہا ہے بہت سے کام رکھ چکے ہیں اگر یہ لائٹ اس طرح ہی جاتے ہیں اب یہ دیکھ لیں ابھی لائٹ آئے تھی اب یہ دیکھ لیں ابھی آئی ہے یہ چمکی ہے اور چلی گئی ہے سارا دن اسی طرح ہو رہا ہے ہمارے چیزیں گھر کی بھی چیزیں خراب ہو رہی ہیں پتہ نہیں یہ کب تک پاکستانی عوام کو بے وکوف بنایا جائے گا کب تک ہی ہماری پاکستانی عوام بے وکوف بنے گی ان کے ہاتھوں ان حکمرانوں کے ہاتھوں ان داروں کے ہاتھوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویلاغ میرا سمجھ آیا ہوگا آواز اٹھا لیے کریں اس کو شیئر کر دیئے کریں لائک کر دیئے کریں Thank you very much